زی سلام ہندوستان کی امیت سرکار اب پانچ دسمبر سے پہلے مراٹھا ریزرویشن نافذ کروانے کی تیاری میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مسلم ریزرویشن کو لے کر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں سرکار سے اپوزشن سوال کر رہے ہیں کہ مراٹھا کے بعد مسلمانوں پر ان کی نظرین آیت کب ہوگی فیلحال سرکار اس پر خاموش ہے لیکن آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے سیاست جو ہوتی وہ ایک جگہ پر آ کر کے کنفیوز کر دیتی ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں بھرگلا دیتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان بھی معاشی سطح پر سماجی سطح پر ریزرویشن مانگ رہے ہیں جو پچھڑا پن ہیں ان میں سماجی سطح پر اس کو لے کر کے ریزرویشن کی مانگ کرتے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ مذہب کی بنا پر ریزرویشن مانگ رہے ہیں اور ایسا آئین نہیں کہتا یہاں پر آ کر کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کو لے کر کے حکومتوں کا کیا رویہ رہتا ہے اس اسی پر ہم بات کریں میرے ساتھ دو خاص مہمان ہیں میرے ساتھ معصوم مرادہ بالی صاحب ہیں سینئر صافی اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم پرسات خاتے صاحب کو بھی جوڑ رہے ہیں جو کی ایڈیٹر ہے زی چوبیس تاس ہمارا جو معاوین چینل ہے اس کے دونوں کا خیر مقدم ہے آپ کا سواغت ہے پرسات صاحب کے طرف میں سب سے پہلے رکھ کرنا چاہوں گا پرسات صاحب یہ میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا مہاراست کے حوالے سے اگر ہم بات کر تو مہاراست میں جو ریزرویشن کی جو لڑائی ہے یہ اب ختم ہو جائے گی ہے یہ ایک پڑاؤ بھر ہے جہاں تک مہاراست کی بات ہے یہ ایک محض پڑاؤ بھر ہی ثابت ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں باقی کے کئی اور طبقے اور خاص طور پر اس میں اقلیت کی طرف سے بڑی ماترہ میں آرکشن کی مانگ اٹھے گی اب بات کیول اقلیت تک رکھنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دھنگر آرکشن جو کی شیڈیول ٹرائب میں موجودہ ستھیتی میں آنے کی مانگ رکھے ہوئے ہیں ان کے طرف سے بھی اگر آندولن کی امید ہے کہ اگر ہم بات کرے مراٹھا کے بعد اگر کس کے طرف سے مانگ اٹھنے کی ہے تو وہ ظاہر طور پر اقلیت کی تو اٹھے گی ہی لیکن دھنگر آرکشن بھی اپنی کیٹیگری بدلوانے کے لیے زیادہ زور لگا کرنی کھائی لگا ہے اور بالخصوص مسلمانوں کی بات کروں تو ریزرویشن کی بات ابھی فی الحال کہاں تک پہنچیے اگر مہراش کی ہی ہم بات کرے تو مہراش میں موجودہ ستر پر اقلیت کے لیے آرکشن کی بات ایک طریقے سے در کنار کر دی گئی ہے پچھلی سرکار کانگریس اور ان سی پی کی تھی لہٰذا انہوں نے آرکشن دیا تھا لیکن وہ آرکشن کوٹ میں ٹک نہ سکا وہ کیول اور کیول پانچ پیسدی آرکشن تعلیم میں بچ گیا جو کی کوٹ کے لیے منظور تھا لیکن کوٹ نے اقلیت کو دیا گیا جو پانچ پیسدی نوکریوں کا آرکشن تھا وہ ہٹا دیا لیکن جیسے سرکار بدلی موجودہ ستھیتی میں سرکار کی کوئی مان سکتا نہیں ہے کہ وہ دھرم کے آدھار پر مہراشتر میں مسلمانوں کو آرکشن دے اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اقلیت کے آرکشن کو لے کر مہراشتر میں کسی دریقے سے کوئی قواعد ہوتی راجنہ تک سر پر یا خاص طور پر ایڈوینسٹی اس طر پر نہیں دکھائی دے نہیں دکھ رہی ہے ماصم صاحب سماجی معاشی سطح پر مسلمان بہت پچھڑے ہیں رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ لے جیئے سچر کمیٹیو کی ریپورٹ لے جیئے دلیتوں سے بھی بتر حالات بتائے جاتے ہیں اور ان کو اگر آگے بڑھانا ہے ایک طرف تو آپ تعلیم روزگار اور بھی کئی مسئلے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ملک کا مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے پیچھے ہے تو جب آپ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے آپ اس کو مینسٹر میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے اگر وہ پچھڑ گیا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا اور پھر جب ہم مانگ کرتے ہیں یا اپنی بات رکھنے کی کوشش مسلمان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مذہب کے بنا پر تو آرکشن یا ریزرویشن نہیں ملے گا جبکہ مانگ وہ رہے ہیں سماجی سطح پر معاشی جو کمزوری ہے اس کے بنا پر دیکھیں یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور حقیقت ہے اب تک کی جتنی بھی رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں جو مانیٹیز کی اور مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی زبوحالی سے متعلق ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مسلمان اس ملک میں سب سے زیادہ پشڑا ہوا تپا ہے یعنی وہ دلیتوں سے بھی زیادہ پشل گئے ہیں چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو چاہے وہ سماجی میدان میں ہو سیاسی میدان میں ہو اور سبھی سیاسی جماعتیں اس بات کو کہتی بھی بار بار کہتی ہیں چاہے وہ بی جے پیو اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو مانتی ہیں سرکاری رپورٹیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے رنگانات رمیشنہ کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے جو ریکمینڈ ڈنگانات مشرا کمیشن کی ریپورٹ میں تو تقریباً پندرہ فیصد اقلیتوں کے لیے ریزرویشن ریکمینڈ کیا گیا ہے اور انہوں نے بہت ٹھوس اس کے دلائل پیش کی ہیں لیکن جو لوگ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو ریزرویشن دینے سے گریس کرتے ہیں اور رولے اٹکاتے ہیں وہ دراصل ایک کمنل کارٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے آپ ذات پات کی بنیاد پر بھی کسی مذہب کے لوگوں کو ہی ریزرویشن دے رہے ہیں جو ذات پات ہے یا مثال کے طور پر مراتھا لوگوں کو یہ بھی کسی دھرم کو مانتے ہیں نا یا تو آپ یہ تیہ کر دیجئے کہ صرف اسی کو ریزرویشن ملے گا جس کا کوئی دھرم نہیں ہوگا جب مذہب ہے مذہب ایک بیسک ضرورت ہے یہاں اس ملک کے اندر تو کوئی بھی پچھلا آدمی اگر ایک مذہب کو مانتا ہے تو اس کو ریزرویشن ملتا ہے اگر دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو ریزرویشن نہیں ملتا ہے اس لیے یہ ایک تعصب ہے تنگ نظری ہے اور ایک بھیدباغ کی پولیسی ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اختیار کر رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزرویشن کا جو موضوع ہے اور مدہ ہے یہ دراصل ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے اس کا مقصد پسماندگان کی پسماندہ لوگوں کی پسماندگی کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے پولیٹیکل اسکور کو گین کرنا ہے تنگانہ میں وہاں کی کیسیار حکومت نے اپنے طرف سے اس کو پاس کر دیا وہاں پر مسلمانوں کے ریزرویشن کی معاملے کو لیکن سینٹرل نے اس معاملے کو ابھی بھی اٹکایا ہوا ہے تو سیاست کہیں نہ کہیں اس کو لے کر ہوتی ہے اور یہ سیاسی مدہ ہی بن جاتا ہے سیاست اس پر ہوتی ہے اصل میں ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ پیدا ہوگی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بہت چھوٹے گول کے لیے کام کرتی ہیں وہ ملک کے وسیع مفاد میں کام نہیں کرتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہمارے ان فیصلوں کا ملک پر کیا اثر پڑے گا ملک کے عوام میں یہ ایک مختلف فرقوں کا مختلف ذاتوں کا مختلف عقائد کے لوگوں کا ملک ہے اتنی دیورسٹی ہے اس ملک کے اندر تو تمام لوگوں کے نظریات کو ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھ کر کے بات کرنی چاہیے نہ کہ صرف اپنے وورڈ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے یہ ایک بہت خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے پرسات خاڑے جی کا رکھ کروں گا پرسات جی میں جانا جاتا چاہوں گا آپ سے کہ مراتھوں کو جس بیس پر ریزرویشن مہاراست میں دیا گیا ہے کیا مسلمانوں کا بھی وہی بیس ہے کیا ریزرویشن کا جو ان کی مانگ ہے کیونکہ دونوں نے ملکر بھی جوائنٹ تحریک بھی چلائی تھی پہلے الگ الگ لڑ رہے تھے اپنے اپنے ریزرویشن کے لیے پھر دیکھا کیا رہے ساتھ میں آ جاتے ہیں تو اور زیادہ فرق پڑے گا آپ دیکھیں مراتھوں کو مل گیا لیکن مسلمان رہ گئے بیس کیا ہے مسلمانوں کی مانگ کا وہی ہے جو مراتھوں کو کٹ رہا ہے بلکل کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات کو لے کر کی اقلیت کے طور پر اور خاص طور پر مسلمان جب مہاراشتر میں آرکشن کی مانگ کر رہا ہے تو وہ کس لحاظ سے کر رہا ہے وہ بلکل اور بلکل شہکشک طور پر ساماجک طور پر اور وطیس طور پر اپنے پچھڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی آرکشن ملنا چاہیے مسلمانوں کے لیے جو پانچ پیسدی آرکشن کی بات اس سے پہلے کی گئی وہ ان کی آبادی کے لہات سے دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پچھلے سنٹنس میں پچھلے واقعے میں میں نے جو ان کا پچھڑے پن ان کے لیے کٹیگریز بتائی ان کے آدھار پر کہا گیا تھا کل ملا کر جب مسلمان اپنی طرف سے ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو دلیل یہ آتی ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں یعنی کسی گیار مذہب کے ہیں لہٰذا انہیں مذہب کے آدھار پر آرکشن نہیں دیا جا سکتا تو وہ مانگ جبکہ وہ مذہب کے آدھار پر یا مذہب کی بنا پر مانگ ہی نہیں رہے جی جبکہ وہ مانگ بھلے نہ رہے ہو لیکن دینے کے لیے جو تقریر دی گئی وہ یہی تھی کہ وہ مسلمان ہیں اس کے لیے انہیں آرکشن دیا جائے یہ پچھلے سرکار نے کیا تھا جبکہ اگر اس میں سے دوسرا راستہ کوئی نکالنا ہوگا تو وہ ایک آرکشن ویتی آدھار پر لے سکتے ہیں اور ویتی پچھڑا پن بھی مسلمانوں میں مذہب یہ مانے کہ محراشت میں پچھلی حکومت نہیں اس مدنے کو غلط طریقے سے ہی رکھا اور بی جے پی نے پھر اس کو لپک لیا اور کئی نہ کئی سیاست ہو رہی ہے اور آج اپوزشن پرساد جی جو بات کہہ رہا ہے بار بار اب مانگ ہو رہی اپوزشن کہ ہم نے این سی کے لیڈران کو سنا کانگریس کے لیڈران کو سنا کہ آپ مسلمانوں کو بھی دو لیکن انہوں نے رکھا ہی غلط طریقے سے تو اب وہ کئی نہ کئی مددہ بن گیا ہے بلکل بلکل اگر ہم سمویدھان کی بات کریں سمویدھان راجنیتک طور پر کسی بھی مذہب کو آرکشن نہیں دیتا آرکشن کیول اور کیول ساماجک اور شیکشک پچھڑے پنچ سے ہی ملتا ہے پھر چاہے وہ بودھوں کو ملا ہو دلیتوں کو ملا ہو یا پھر ہندووں میں سے ہی دیئے گئے کئی ساری انیجاتیوں کو دیا گیا ہو اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے طور پر تو مسلمانوں کے لیے دیا گیا آرکشن جو مہراشتہ میں پچھتی کانگریس انسیپی کی سرکار نے دیا تھا وہ بھی دھرم کے آدھار پر تھا لہٰذا وہ کوٹ میں ٹک نہ سکا لیکن اس کے باوجود شیکشک طور پر ان کے پچھڑے پن کو دھیان رکھتے ہوئے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے رگنات کمیشن مشرا کی ریپورٹ کے دوارہ کیا گیا سچر کمیشن کی ریپورٹ کے دوارہ کیا گیا ان تمام ریپورٹوں کے آدھار پر کوٹ نے تعلیم میں پانچ پیسر یہ آرکشن کی بات مانی تھی لیکن چونکہ بات ہی غلط طرز پر شروع ہوئی تھی تو وہ ختم بھی غلط طریقے سے ہی ہوئی تھی یہی کنفیوزن ہے باسم مرادہ بازی صاحب دیکھئے سیاسی جماعتیں کس طرح سے کھیلتی ہیں اپیزمنٹ کی بھی سیاست اس میں ہوتی ہے کئی نہ کئی دونوں طرف سے اور بیچ میں وہ لوگ پس رہے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے اب دیکھیں رکھنے والوں نے غلط طریقے سے رکھا اور اس کے بعد دوسرا لپکے گئی اس مدے کو اور اس نے اپنے طریقے سے اپنی سیاست کی ایک کھاٹے صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیشن میں دھرم کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے ریزرویشن کی میرا کہنا یہ ہے جو کانسٹیٹیشن میں دھرم کی بنیاد اس لحاظ سے بنایا گیا ہے کہ ایک شخ ہے اس کے اندر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اسی اسٹی کا کوئی فرد اگر دھرم پریورتن کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے یا کوئی دوسرا تو اس کی ریزرویشن کی سہولت ختم ہو جائے گی یہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک مذہب کے لیے ریزرویشن بنایا ہے ظاہر ہے کوئی دھرم پریورتن کرنے سے یا مذہب تبدیل کرنے سے آدمی کی شیکشک اقتصادی تعلیمی معاشی صورتحال تو نہیں بدلتی وہ تو وہی رہتی ہے یہ تو چونکہ کانسٹیٹیشن نے آپ کو آزادی دیئے کہ آپ کسی دوسرے دھرم میں بھی جا سکتے ہیں لیکن دھرم بدلتے ہی اس کی سہولتیں جو ریزرویشن کی ملی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں یہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کانسٹیٹیشن میں ریزرویشن کی بنیاد دھرم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ظاہر ہے کوئی پچھڑا آدمی ہے اگر کوئی دلیت ہے وہ مسلمان بنتا ہے سکھ بنتا ہے یا عیسائی بنتا ہے تو اس کی آپ اس کے رائٹس کیوں چھینتے ہیں اس کی پاورٹی اس کی بیک ورڈنیس یا اس کا پچھڑا پن تو اس سے دور نہیں ہوتا وہ تو ایک عقیدے کا سوال ہے تو میں اس پہ سٹریس کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیشن کے اندر دھرم ایک مدہ ہے جس پر لوگ بہت دھیان نہیں دیتے ہیں یعنی اگر ایک دھرم کا آدمی اگر اس کو سیاست بنا دیا گیا ہے سیاست ہوتی اس پر جم کر کے اور جو ضرورت مندے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہاں سیاست تو دیکھئے اس ملک میں ہر چیز میں ہوتی ہے سیاست کا اتنا عمل دخل ہے اور اتنا اس کا پھیلاو ہے کہ بہت سارے اصل موضوعات اصل مدے جو ہیں وہ پچھڑ جاتے ہیں اور غیر ضروری مدے سامنے آ جاتے ہیں بحث ایسے مدوں پر ہوتی ہے ایسے موضوعات پر ہوتی ہے جن کا پبلک انٹریسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کو یا بہت محدود مفادات کو چھوڑ کر کے اس ملک کو بنانے میں اس ملک کو تعمیر کرنے میں اس کو آگے لے جانے میں کام کریں صرف سیاست نہ کریں یہ بہت اہم بات میں ایک بار پھر پرساد جی کروں گا پرساد خاتے جی جی چوبیس تاس کے ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہے پرساد جی راجنیتک اور ساماجک قوایت ہو رہی ہے مہاراست میں بہت تیزی سے ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ بھی مل رہا ہے لوگ اگر اس ایشو کے حوالے سے ہم بات کریں مسلمانوں کے حوالے سے اور ریزرویشن کے حوالے سے تو کیا راجنیتک اور سیاسی یعنی سیاسی اور خاص طور سے ساماجک سطح پر قوایت ہو رہی ہے یا ابھی تھنڈا پڑا ہوا یہ معاملہ یا آپ کو لگتا ہے کہ مراتھوں کو ملنے کے بعد اس میں اور تیزی آئے گی خبروں کے لحاظ سے باتیں کرنا اور بیان دینا الگ بات ہے زمینی طور پر اس کے لیے کوئی بھرسک کوشش کرنا بہت الگ بات ہے دوہزار چودہ میں اگر ہم مہاراشتر ویدھان صبح کے آقڑوں کے طرف نظر ڈالے تو آپ کو یاد دلائیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے اگر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہوگی اتنی ماترہ میں جتنے میں ان کی آواز بلند ہو تو پھر اس بات کو راجنیتک سطر پر کیسے آگے لائے جا سکتا ہے پہلا سوال دوسرا اگر ستادھاری پارٹی مسلمانوں کو آرکشن ڈینے کی پکشدھر نہیں ہے وہ مانسکتہ نہیں رکھتی اور راجنیتک اچھا شکتی تو بلکل نہیں رکھتی ایسے میں ویرودھیوں کے پاس ان باتوں کو رکھنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے جو کی ان دنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گننے پر کم پڑیں گے تیسری بات جو ساماجک طور پر کہی جائے گی وہ یہی ہے کہ موجودہ ستھیتی میں ہندو دھرم میں کھڑے ہوئے کئی ساری چھوٹی چھوٹی جاتیوں میں آرکشن کی مانگ آگے بڑھ رہی ہو بلند ہو رہی ہو تب مسلمانوں کے لیے آرکشن کی بات مہاراشنے میں تھوڑی سی فیکی پڑ جاتی ہے یہ بہت اہم بات آپ نے بتائی مطلب جو مراتھاؤں کی تحریک تھی اس کے مقابل مسلمانوں کی تحریک بہت ہی کمزور ہے اور اس میں ابھی اس لیول تک جانے میں ہی وقت لگے گا بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ مہاراشترے کی ساماجک اور راجنیتک دھانچے کو دھیان میں رکھنا ضروری ہوگا آپ کے لیے پہلے تو مراتھا وہ برگ ہے جو مہاراشترے میں شاسک زماعت کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں پر جو وطی کے اندر ہیں راج کو چلانے والے وہ بھی بہت اہت میں مراتھاؤں کے پاس ہے شکشہ کے اندر بہت اہت میں مراتھاؤں کے پاس ہے نہ صرف شکشہ اور وطی کے اندر کی بات کریں ساماجک طور پر جو لانڈ ہولڈنگز ہیں وہ بھی بہت اہت میں ان کے پاس ہے پھر ریزرویشن کی مانگ اور اتنی بڑی تحریک کیوں کی گئی جب جب اتنا بڑا وجود ہے اتنی طاقت ہے تو پھر یہی سب سے بڑا راجنیتک سوال ہے اور اگدم عمران آپ نے بہت صحیح سوال اٹھایا ہے آپ نے بھی اگدم سے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ جو سویتی روپ سے جو سماج ویتی روپ سے سمپن کہا گیا جو سب سے زیادہ راجنیتک پیروکاروں نے یہی بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر طبقہ جو کی چھوٹے مراتھا ہیں وہ پچھڑے رہ گئے اب بڑا سوال تو یہی اٹھنا چاہیے کیا مراتھا سماج کے جو پرودھا ہے ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باقی بچے سماج کا بھی وکاس کرتے یا پھر وہ وہاں پر بھی ایک اپنا چاتر ورنے لگاتے آئے تو وہ پاور میں تو رہے لیکن اپنے ہی سماج کو پیچھے کر دیا اس کا خیال نہیں رکھا لیکن مسلمانوں کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ابھی بہت مشکل لڑائی ہے لیکن پرساد جی میں پھر ایک بار آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر میں معصوم صاحب کے پاس آوں گا پرساد جی دونوں نے اس تحریک کو ساتھ میں لڑا ایک حالہ تھی بنے ایک دور ایسا بھی آیا جبکی مسلمانوں نے بھی مراتھا ارکشن کا سپورٹ کیا یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں بھی جب موقع ملے گا یا ہمارا نمبر آئے گا تو مراتھاوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گا ایسے حالات کیا واقعی بنے تھے کیا مراتھا کیا سوچتے ہیں مسلمانوں کی حوالے سے ہم نے خبروں میں بھی پڑھا آپ لوگ کے ذریعے جانا کی ساتھ میں بھی کچھ تحریک چلی ریزرویشن کی مانگ کو لے کر کے جن دنوں میں کانگریس انسی پی کی سرکار تھیں ان دنوں میں بلکل ہی اس بات سے ایک سنیوکت کوشش ہوئی اور وہ کوشش ایسی ہی تھی کہ جہاں ایک طرف مراتھا اپنی لیے آرکشن مانگ رہے تھے دوسرے طرف مسلمان اپنی لیے آرکشن مانگ رہا تھا اور وہ دونوں تب تک ساتھ تھے جب تک کی کانگریس انسی پی کی پرانی سرکار کے دوارہ لائے گیا بل صدن میں رکھا نہیں گیا تھا لیکن جیسے ہی یہ بل رکھا گیا اور اس کے بعد سرکاریں بدل گئی تو بدلی ہوئی سرکاروں کا نور بھی بدل گیا اور جیسے میں نے آپ کو بہت شروعات میں کہا کہ موجودہ سرکار کی راجنتی کی اچھا شکتی نہیں ہے اور اب چونکہ وہ زیادہ تر روپ سے اس بات کو لے کر بات یہ ہے کہ وہ مراتھاؤں کو سب سے پہلے آرکشن ڈے لہٰذا اب مراتھاؤں کے دوارہ مسلمانوں کے لیے آرکشن کی کوئی پیروی ہوتی نہیں دکھائی دے رہی ہے جی محصوب مراد آبادی صاحب مسلمانوں کو اپنے لی اگر ریزرویشن ان کے لیے جائز ہے ان کی ضرورت ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بچھڑ گئے ہیں اور یہی ایک واحد راستہ ہے انہیں آگے لانے کا یا آگے آنے کا تو کس طرح کی تحریک چلانی چاہیے اور کس طرح سے اپنی بات کو رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں میں اس کو لے کر بیداری ہے نہیں دراصل دیکھیں ایک بہت بڑی دقت یہ ہے اس ملک کے اندر کہ مسلمان کوئی بھی تحریک شروع کرتے ہیں چاہے وہ اپنے اقتصادی مسائل کے لیے ہو چاہے تعلیمی مسائل کے لیے ہو سماجی مسائل کے لیے ہو یا سیاسی مسائل کے لیے اسے ایک کمنل رنگ دے دیا جاتا ہے اس پر ایک فرقہ پرستی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور یہ اس ملک کی سیاست کا اتنا بڑا دوش ہے اتنی بڑی منافقت ہے جائر ہے مسلمان بھی اس ملک کے باشندے ہیں ان کا بھی اس دیش کو بنانے میں اس کی آزادی میں اس کی تعمیر میں کنٹریبیوشن ہے لیکن جب وہ کوئی اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں اپنے فرنڈیمنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں اپنے کانسٹیٹیشنل رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو دبانے کی اور کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسا امپریشن دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی علیدہ ملک مانگ رہے ہیں وہ لوگ تخصیم کا جو ستر بہتر تہتر سال پہلے جس تخصیم کے درد سے ہم گزرے تھے یہ ملک گزرا تھا اس کا اس کا عاروب اس کا اعظام آج تک مسلمانوں پر ایسے رکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ جائز ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن اس کو ایک کمنل کلر دے کر کے پیش کر دیا جاتا ہے یہی مسئلہ ریزرویشن کا بھی ہے ریزرویشن یعنی مسلمانوں کے بارے میں جب گورنمنٹ کی بنائیوی کمیٹیاں کمیشنز یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس دیش کا سب سے پچھلا ہوا تپہ ہیں تعلیمی طور پر اقتصادی طور پر سیاسی طور پر سمجھی طور پر اور انہیں سب سے پہلے ریزرویشن ملنا چاہیے لیکن جب مسلم ریزرویشن کی بات آتی ہے تو وہاں مذہب سامنے آ جاتا ہے کہ ساب ریزرویشن کی بنیاد مذہب نہیں ہے پسواندگی ہے تو اگر مسلمان پسواندہ ہیں اور وہ کسی دھرم کو مانتے ہیں تو کیا یہ ان کا جرم ہے ان کی پسواندگی کو ہی دیکھا جانا چاہیے کم سے کم بھلی آپ ان کے مذہب کو لے کر کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے لیکن ان کی پسواندگی کو دیکھئے ان کی تعلیمی جو پیچھے ہو گئے تعلیم کے لحاظ سے اس کو دیکھئے سماجک لحاظ سے جو پیچھے ہو گئے ہیں اقتصادی لحاظ سے جو پیچھے ہو گئے اس کو دیکھئے اب دیکھنا ہوگا اس مراتح آرکشن کے بعد مراتح ریزرویشن کے بعد یہ تحریک کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے یا واقعی بڑھتی ہے بھی کہ نہیں کیونکہ تمام باتوں سے نکلا ہے کہ ابھی بہت بڑی بیداری کی ضرورت ہے بڑی قیادت کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں سیاسی اچھا شکتی کی بھی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پرساد خاندی صاحب اور معصوب مرادبادی صاحب اس باتشیت میں حصہ لینے کے لیے تو یہ بہت اہم باتشیت ہوئی آج اور مہاراست میں مراتحوں کو سولہ فرسن ریزرویشن مہاراست حکومت کی طرف سے ملا ہے